مائی ہوم مائی ڈیسٹنی اپیسوڈ ون کا شوٹ سا ریویو دیتا چلیں جس میں دکھایا جائے گا کہ زینب نام کی ایک لڑکی جو کہ اپنی سٹوری سنا رہی ہوتی ہے اپنے بچپن کی سٹوری جب وہ چھوٹی تھی تو کن مشکلات سے اس کو سامنا کرنا پڑتا تھا اس کی ایک بڑی بہن جو کہ پندرہ سال کی تھی اور وہ گھر سے بھاگ گئی تھی شاید اپنے باپ کی وجہ سے اس کا باپ جو دکھاوے کو تو جوب کرتا تھا لیکن وہ جوب نہیں کرتا تھا وہ شاید جوا کھیلتا تھا اور وہیں سے پیسے لے کر آتا تھا اس کا بھائی بہت دماغ رہتا تھا بہت زیادہ اور زینب جو کہ سب سے چھوٹے تھی اس وقت شاید پانچ سے چھ سال کی بچی تھی اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اس کے بھائی چاہتا تھا کہ میری بہن بڑی ہو کر لائر بنے اور ایک ایسی لڑکی ہو جو سب کی مدد کرے اور کہیں پر بھی اس کو صرف جھکا کرنا چلنا پڑے وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کا خواب پورا کرے لیکن ایسا کی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کا باپ نہیں چاہتا تھا کہ زینب پڑے زینب نے ڈرائنگ شروع کر دی اس کے بھائی دیکھ کر بہت خوش ہوا اپنی ماں کو بتایا کہ اپنی ماں کو بتاتا ہے دیکھیں زینب نے ڈرائنگ شروع کر دی ہے بہت اچھی ڈرائنگ کرتی ہے اس کی ماں دی کر خوش ہوتی ہے واؤ زینب نے اچھی ڈرائنگ کی ہے لیکن وہ زینب سے کہتی ہے کہ اس کو چھپا دو تمہارے بابا آنے والے ہیں زینب کا بھائی جو کہ بیمار پڑا ہے خانس رہا ہے اپنے پیلو کے نیچے جلدی سے زینب کی بک رکھ دیتا ہے اور زینب جو کہ سیمی بیٹی ہے جلدی سے ہی دروازے پر بیل پچھتی ہے اور زینب جو کہ اپنے کلرز رکھنے ہی والی ہوتی ہے وہ اپنی شرٹ میں سارے کلرز چھپا رہتی ہے اور وہیں پر ڈری سیمی بیٹھ جاتی ہے اس کا باپ آتا ہے اور آکر زینب کے پاس ہو کے بھی بیٹھ جائے گا زینب سے کہے گا مجھے پانی پلا ہو زینب سپچا وہاں پر بیٹھی رہے گی وہ چلائے گا تو زینب جیسے ہی اٹھے گی سارے کلرز وہیں پر زمین پر گر جائیں گے زینب کا بات بہت زیادہ خفا ہوگا سارے کلرز اٹھائے گا اور اپنی بیوی سے کہے گا کہ تمہاری وجہ سے میری پنرہ سال کی بچی بھاگ گئی تم اس کا اتنا بے خیال نہیں رکھ سکی میں نے کہا تھا اس میں میں کبھی کتابیں نہیں آئیں گی لیکن تم لوگوں نے پھر بھی یہ سب کیا وہ اپنی بیوی کو مارنے لگتا ہے تو اس کا بیمار بیٹا اونٹ کر اپنی ماں کو بچاتا ہے کہ اس میں امی کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو مت ماریں وہ اس کو جیسے ہی بچائے گا تو باپ اپنے بیٹے کو بھی مارے گا اور اتنے میری ہی زینب دیری سہ میں جو کھڑی ہوئی ہے وہ کہے گی اپنے باپ سے میری بات سنیں اور اپنے بھائی کے پلو کے نیچے سے اپنی بک نکالے گی وہ بک نکال کے اپنے باپ کو دے گی اور کہے گی یہ لیں میری بکس میں آج کے بعد کبھی نہیں پھڑوں گی میرے آپ سے وعدہ ہے لیکن آپ بھائی کو مت ماریں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس کا باپ وہ ساری بکس اٹھاتا ہے اور ان سب کو آگ لگا دے گا سب لوگ بہت زیادہ گم زیادہ ہیں اور اگلے ہی دن دکھایا جائے گا کہ زینب بھائی جو کہ بہت بیمار ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے اس کی ماں آتی ہے اور اس کو کہتی ہے بیٹا پانی پیلو کیونکہ اس کو بہت بری طرح سے خانسی لگی ہوئی ہے وہ پانی دیتی ہے اپنے بیٹے کو بیٹا پانی نہیں پی رہا ماں بہت بار کہہ رہی ہے لیکن اچانک سے بیٹا خانستے خانستے چھپ ہو جاتا ہے زینب بھی دور کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے اس کا اپنے بھائی سے بہت محبت ہے وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بلانے لگ جاتی ہے لیکن بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ بیٹا مر چکا ہے اتنے میں ہی زینب کا باپ آتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ پروٹ ہے لیکن وہ بھی جیسے ہی دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ سے اب کچھ ٹائم بعد جیسے ہی وہ سب لوگ تھوڑا سا سنبھلتے ہیں تو سکینے دوبارہ سے کام کے لئے جاتی ہے وہ جس گھر میں کام کرتی ہوتی ہے وہاں پر جا کر زینب کو بہت سکون ملتا ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اس گھر میں جا کر کیونکہ وہاں کی مالکین زینب کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے زینب کو اس گھر میں بہت سکون ملتا ہے اور تب ہی وہاں پر سکینے جس کی طرف کام کرتی ہے وہ عورت سکینے سے کہتی ہے کہ مجھے زینب بہت زیادہ پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ زینب میرے ساتھ ہی رہے اس کا نام نرمے ہے اور نرمے سکینے سے کہتی ہے کہ زینب کو مجھے دے دوں میں اس کا بہت خیال رکھوں گی وہ ہمیشہ ایک پڑھیوں کی طرح دکیتے جارے کی اور میں اس کو بہت اچھے سپورٹیں پڑھوں گا ہمارے خوش سے بھی زیادہ اچھے سکینے گھر جاتی ہے اور اپنے شوہر سے بات کرے گی اس کا شوہر جو کہ پہلے ہی بہت لائشو انسان ہے زینب سوچ رہی ہے کہ شاید وہ کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی چچک نہیں ہوگا اپنی بیٹی ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا لیکن ایسا خوش نہیں ہوتا وہ خوش اسے جھون ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں وہ کچھ بات ہیں اس کو دے دو ہمارے جان چھتے گی اور اس کے بدلے ہمیں وہ سپیہ سے بھی رہیں گے زینب کو ادھر نرمی کے حوالے کر دیا جاتا ہے زینب ہوں گے تو وہ چلاتی ہے اپنے مانگ کے لئے لیکن پھر زینب ادھر اجیسٹ ہو جاتے ہیں اور جیسے اس کو اس کے خوابوں کے ساتھے ہوتے ہو آئستہ آئستہ زینب بڑی ہو جاتی ہے زینب کی پاس اپنی گاڑی ہے اور زینب کی بچتے آتے ہیں تو سب لوگ زینب کو بڑی کوت اچھا تھا سپرائز کی بھی کتے ہیں اس کی بیٹھ سے پارٹی بہت اکھر سے رینج کی جاتی ہے وہاں پر زینب کی ماں آ جاتی ہے سبیلی اور زینب اس کے مل کے بہت پر زینب اس کے مل کے بہت خوش ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا